نظرین جو ستارہ نمبر فلم تھی اس فلم کا نام تھا یہ زمانہ ہو رہا ہے اور اس فلم کے ڈریکٹر بھی شباب کرانی صاحب تھے اور یہ ہلکی پھلکی سٹوری تھی اور اس کے گانے بھی بہت اچھے تھے اے نیر وغیرہ میناس صاحبہ کے باقی صاحب کے اس فلم کے جو آدھکاروں میں شامل تھے بابرہ شریف، فیصل رحمان، آیاز نائک اور اس میں جمیر فخری وغیرہ یہ ایک گھریلو مووی تھی نوکر بنے ہوتے ہیں اس میں ایک گانا بھی بہت اچھا تھا کھیل نیا دکھائیں گے تمہیں جیسے تڑپے ہیں ہم تڑپائیں گے تمہیں یہ بہت اچھی فلم تھی یہ بھی شباب کرانی صاحب کی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی نو اکتوبر انیس سو اکاسی کو نائنٹی ایٹی ون کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے بھی ڈیمنڈ جوبلی کا عزاز حاصل کیا تھا ناظرین اس میں دونوں نوکر دکھائیں ہیں آیاز نائک اور فیسر ایمان ان پر ظلم کرتے ہیں بعد میں یہ پھر کوڑا اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ ان کو مارتے ہیں تانی وغیرہ تھے اس میں تمنہ وغیرہ اور بہت یہ اچھی بڑی علکی پلگی جیسے شباب کرانی صاحب فلم منایا کرتے تھے اور رومانٹک فلم بھی تھی اچھی تھی باب رشی صاحبہ کی بہت اچھی ایکٹنگ تھی اس میں ناظرین جو پاکستان کے 18 نمبر ادو فلم تھی ڈیمنڈ جوبلی اس فلم کا نام تھا سنگ دل ناظرین سنگ دل فلم کی تو کیا ہی بات تھی اپنی مثال آپ تھی اور اس میں ناظرین حاصل صاحبہ کے دو گانے بھی تھے پہلی بات اور اس فلم کے جوادکاروں میں شامل تھے ندیم بابرہ شریف حاصل پریر صاحب ناظرین سنگ دل فلم ریلیز ہوئی تھی دو اپریل 1982 کو یہ فلم آئی تھی ایکشن مووی بھی تھی اور اس کی سٹوری بھی بہت اچھی تھی اور ندیم صاحب نے اس میں بہت اچھا کام کیا تھا بندیہ صاحبہ بھی تھی اس میں اور یہ فلم حاصل طارق صاحب کی زندگی کی بھی آخری فلم تھی ناظرین اس فلم میں رانی صاحبہ نہیں تھی کیونکہ رانی صاحبہ کو آسل طارق صاحب نے طلاق دے دی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھایا رانی صاحبہ کے نام صاحب کچھ لکھ دیا وہ صرف ایک بریف کیس لے کے گئے ان کے پاس ٹیلنٹ تھا انہوں نے کہا میں پھر اٹھوں گا میں پھر فلم بناؤں گا اور انہوں نے یہ فلم بنائی سنگ دل چاہمتے ہو میں آج یہاں کیوں آئی ہوں سنو کشی کا ایک سندے سال آئی ہوں آؤ نہ پیار کرے ہم اور تم راج کرے آؤ میرے گھر میں ایک نجومی آیا تھا میں نے اس کو اپنا ہاتھ دیکھایا تھا میرے ہاتھ کو لے کر ہاتھوں نے وہ بولا باتوں باتوں نے کہتی ہے ایک لکی تیری بدلے گی اب تقدیر تیری تو نہ کرو پیار چلو یوں ہی سہے اس نے یہ خوج نکالا ہے میرا بالم آنے والا ہے ہم ہی کرے پیار کا چترا چلو 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 یوں ہی سہے نشینی ہے نار ہاتھوں میں ہارا آچیں ستاروں کے سار میرا بالم آنے والا ہے ناظرین جو انیس نمبر فلم کی پاکستان کی ڈیمن جوبلی اس فلم کا نام تھا بیوی ہو تو ایسی ناظرین اس فلم کے جو ڈریکٹر تھے زیب شاہ صاحب تھے جو کریچی کے ڈریکٹر تھے کریچی میں رہتے تھے اور اس فلم میں جو ادھکار تھے اس میں شفی محمد صاحب تھے ہیرو اس میں اور شبنم صاحبہ تھی فیصل ایمان صاحب تھے آرزو صاحبہ تھی اور آرزو صاحبہ نہیں ابھی نئی میں آئی تھی جو پہلی بار ناظرین بیوی ہو تیاسی اٹھائی ستمبر انیس و بیاسی نائنٹی ایٹی ٹو کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے بھی ڈیمن جوبلی کا عزاز حاصل کیا تھا اس کے سوابے اور کبھوں کیا جانا کے رشان تیرے جیسا کوئی نہیں ہے سارے پاکستان میں بیوی ہو تو ایسی جی نہیں ایسی نہیں ایسی کاجل کا نشانی سنی لگایا ہے کہ تم کو کسی کی نظر نہ لگی what nonsense موسیقی بڑا پیانا گاؤں ہیں بڑی اچھی آب آب آئے باہن میں تم سے نورپور کا جغرافیا نہیں پوچھ گئی کس کی اجازت سے گئے تھے جی امی وہ ابا جان کو بتا کی جائے تھا امیرک امیرے سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ پوچھو لجنے کی کوشش کیجئے میں بہت بڑا آدمی ہوں یہ بتانے کی جرورت نہیں ہے دیور جی بابی امیرے مات بھونو کے بڑی بابی ماں کے برابر ہوتی میں تمہیں سنگل نہیں چھوانگا کمینے تم میری محبوبہ کو قدل کروگے کیوں نہ اس سے پہلے میں تمہارا حساب چکا دوں یہ تم نے کیا کیا ارزو دس دمائن افرق کا جواب دیا سلمان ارزو میں نے تجھ کو دل میں جانا میں نے تجھ کو دل میں جانا لی بھا بات سے سنانت دیور جی لو پہلی کی کھیل کھالو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بھی دیور جی کیلئے ہے یاں دیگا لیکن اب یہ دل دیانا تیرے سنگ رنے گا شکر ہے صاحب ہمارے گھر میں نیاز نظر کا سلسلہ تو شروع ہوا بات کیا ہے سناو سسچی ہاں بیٹھے ہم نے جو منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی ہے اب ہم دھوم دھام سے اپنے دے کی سعادی کریں گے تو کون ہوتی ہے میرے بیٹے کی شادی کے خواب دیکھنے والی اس کی شادی ہم کریں گے سیچ شاہ نواز کی بیگی کے ساتھ جو اس گھر میں اتنی دھیر ساری دولت لے کر آئے گی ٹونٹی نمبر فلم تھی بیس نمبر فلم اس فلم کا نام تھا ڈیلیز ڈیلیز فلم ناظرین میں نے بہت بار دیکھتے ہوئے بہت ہی مزہ آتا تھا اور میں نے بار بار دیکھی ناظرین اس فلم کے جو ڈریکٹر تھے جاوید فاضل صاحب تھے اور اس فلم کے جو اداکاروں میں شامل تھے ندیم شبنم افضال صاحب تھے افضال صاحب نے اس میں بہت اچھ ایکٹنگ کی تھی حسن پریز صاحب تھے شاہدہ منی صاحب صاحبہ تھی ناظرین تالش وغیرہ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک ایک ایکٹنگ کی خاص کر افضال احمد صاحب کی ایکٹنگ ناظرین افضال صاحب کا اس میں ایک مقالمہ ہوتا تھا ہمارے خون میں ایک صفت ہے جب ہم محبت کرتے ہیں تو بھی انتہا تک اور جب ہم نفرت کرتے ہیں تو بھی انتہا تک ناظرین اس فلم کے گانے بہت خوبصورت گانے تھے ناظرین دیلیز فلم بائی سپریر 1983 کو ریلیز ہوئی تھی اور جس دن یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اسی دن ہم نے یہ آخری شو دیکھا تھا نو سے بارہ مالا جو دس وقت چلتا تھا اسی دن اتنا راج تھا راول پنڈی کے شبستان سینما پر ہمارے ساتھ لیڈیز تھی گاؤں سے آئی ہوئی تھی انہوں نے ٹکر لیے تھے مجھے بھی لے گی تھی میں تو چھوٹا تھا سٹوڈینٹ تھا اس ٹائم ساتھویں اٹھویں میں میں پڑھتا تھا تو وہ کہنے لگی فلم دیکھنے جانا ہے تو ہم فلم دیکھنے چلے گئے اور آخری شو پہ بھی لیڈیز تھی اتنی زیادہ راج تھا اس فلم پر ناظرین کیا بتاؤں اور اس فلم کا جو گانے تھے وہ بھی اپنی مثال آپ تھے مہدیز صاحب نے اور نائی دفتہ صاحبہ نے کیا اس میں گانے گائے تھے جو پہلا گانا تھا نینو کا ہے کام سارا دو نینو کا کام ایک گانا تھا اس میں جیون پیار کا پیاسا پنچھی پنچھی اٹھتا جائے مہدیز صاحب نے اتنا ٹیزدی گانا بہت اچھا سیدھا گانا یہ گایا تھا اور ایک گانا تھا تجھ کو اپنا نہ بنایا تو آج تو غیر سہی تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام مہدیز صاحب کا دو گانا بھی تھا وہ بھی بہت خوبصورت ناظرین یہ فلم دیکھنے کے لیگ تھی اور یہ فلم ندیم صاحب نے اس میں بہت اچھے ایکٹنگ کی تھی سنجیدہ ایکٹنگ کی تھی شروع سے ہی اس کو یہ افضال صاحب کا نوکر ہوتا ہے اور افضال صاحب بہت بڑے نواب ہوتے ہیں یہ ان کو مارتے ہیں لیکن یہ شروع صاحب کے ان کی بیان ہوتی ہے شروع صاحب ان کے ساتھ یہ لب کرتے ہیں اور بعد میں وہ ان کو مارتے ہیں کہتے ہیں اس کو پھینکاؤ اس کی جرت کیسی ہوئی ہے کہ یہ میری بیان کے ساتھ لب کرے ناظرین بعد میں ندیم صاحب امیر ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنے بدرے لیتے ہیں وہ پھر گانا بھی ہے وہاں پر آج تو گیر سہی پیار سے بیر سہی اور وہ بھی بہت خوبصورت گانا مہدیز صاحب نے گایا ناظرین اس فلم کی کافی اونچے لوگ جو رجی خانہ صاحب کی تھی وہ انڈیا والوں نے بنائی تھی لیکن رجی خانہ صاحب نے اتنی اور ایکٹنگ اس فلم میں اونچے لوگ میں کی تھی وہ ندیم کو چھو بھی نہیں سکے نہ ان کا جو کشور کمار ہے وہ مہدیز صاحب کو چھو سکا وہ ایسے رکھتا تھا جیسے ہمارے گانے کی پیروڑی کر رہے ہیں ناظرین یہ فلم بھی ڈیمنٹ یوبلی فلم تھی ہمت رکھو دیور جی ہارچو کو کچھ نہیں ہوگا تمہارے دل میں اس کے لئے پیار جاگ اٹھا ہے اب یہی پیار اس کے زخم کا مرہم بن جائے گا سوڑیاں دل دو پاہیریاں کہتے کہتے ہوگا دن دور جائے گی تیراں دھل جائے گی پہلے آگ پہلے آپ کہتے کہتے رارم میں آیا چالے تمہوں کا رسدوں کا دوڑا موسیقی موسیقی زنجیر توڑنے کا کبھی حاصلہ لگا آج کپس میں گائل پر پہلائے تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا تُو نے تکرایا تھا جس دل کو کسی کی خاطر میں تجھ کو اپنا بنایا جاں سسا آج اس دل میں بغاوت کے سوا کچھ بھی نہیں ایک دو دل کی باہوں میں جن سپنے تھے تیرے پیار کے اے جان وفا آج ان آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تک میں تک توں یہ بھی رہا کی موسا موسیقی موسیقی موسیقی